اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج گراف سٹوڈیو اور میں محمد اسمان احمد دوستو آج ہمارے پاس ایک مشین ہے جس کے بوبن وائنڈر سراب ہے اور اس کی ہتھی بھی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کہ اس کی ہتھی کیسے تبدیل کرتے ہیں اور اس کو بوبن وائنڈر کیسے تبدیل کرتے ہیں تو اس کے لئے ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر آپ کی مشین میں بھی یہی مسئلہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے آسانی سے آپ کین کر سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتا ہے یہ بندہ ویڈیو کو دیکھ کے آسانی سے خود صحیح کر سکتا ہے تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے اس کی جو ہتھی ہے اس کو ہم نے کھولنا ہے اس کو اتاریں گے اس کے لئے یہ نیچے ایک بڑا سگری لگا ہوگا اس کو تھوڑا زور سے کھولنا بڑے گا یہ اس کو لوز کریں گے اور اس کو باہر نکال لیں گے کھول کے اس کو نکالنے کے لئے میں ایک پیج کس کی ضرورت ہوتی ہے یہ پیج کس سے بھی کھول جاتے ہیں اور بات 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 جاتے ہیں چگر گھر میں ہوتا ہے اس کو ہم نے سوار لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ہتھی ٹوٹ گئی اسی دکھ اس کو ہم نے چینج کرنا ہے پوری ہتھی نہیں لگا رہا ہے تاکہ یہ مسئلہ بار بار نہ آئے اس کے بعد ویل کھولنا ہے ویل کے اوپر ایک چھوٹا سا ویل لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک نشان بنا ہوتا ہے اس کے اوپر ہلکا سا پیج کس کو رکھ کے ہلکی سی چھوڑ لگائیں گے تو یہ آسانی سے کھول جائے گا اس کی پیج کس رکھ کے تھوڑا سا پلاس کے ذریعہ چھوڑ لگا سکتے ہیں چھوڑ لگا کے اس کو ہم لوز کر لیں گے اور گھما کے اس کو باہر نکال لیں گے تو اس کے اندر ایک واشر نکلے گی کٹ والی اس میں تین کٹ بنے ہوں گے وہ اس کے اندر طریقے سے رکھتی ہوتی ہے تاکہ یہ لوز نہ ہو اس کو ہم نے اتار لیا ہے اب اس کے جو بوبن منٹر ہے اس کے سامنے دو سکریو نظر آئیں گے اوپر دونوں سکریو کو ہم کھولیں گے تو یہ بوبن منٹر بھی باہر آ جائے گا اس کو ہم کھول لیں گے ایک سکریو کھول لینا ہے دوسرا بھی اس کو کھول لینا ہے دونوں سکریو کو کھول لینا ہے ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو بوبن منٹر کو کھول لینا ہے ہم نے لیا ہے بوبن منٹر میں لے کے ہم اس کو یہ بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے یہ کوئی زیادہ یہ نہیں ہے یہ مجھے ایک سو پتیس سکریو میں ملا ہے تو اس کو ہم دوبارہ لگا دیں گے اسی طرح جس طرح ہم نے اس کو کھولا تھا دونوں سکریو کو باری بار یہ ایک کر کے اپری جگہ پر لگا کے اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیں کیونکہ یہ ایسا سکریو ہیں جو بار بار ہم اس کو کھول کے ٹائٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے دوبارہ پھر ہمیں بھی لگانا بڑتا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح ٹائٹ کر لینا ہے اور زور سے ٹائٹ کر لینا داکہ یہ دوبارہ لوز نہ ہوں یہ ہم نے اس کو لگا دیا واپس تو ہمارا بوبن منٹر چینج ہو گیا ہے بوبن منٹر لگانے کے بعد اس کو ہم نے دوبارہ جو ہم نے ویل اتارا تھا اس کو ہم نے دوبارہ لگانا ہے ویل کو اس کے اندر لگا کے اس کے اندر جو ہماری واشر نیکڑی تھی کٹ والی اتار کو اس کے اندر رکھیں گے اور پراپر رکھ کے اس کو ٹائٹ کریں گے اس کو ہم نے لگا کے اچھی طرح ٹائٹ کر لینا ہے جس طرح ہم نے اس کو کھولا تھا پیج کا سراغ کے ہلکی سی چھوڑ لگائیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا دوبارہ اس کو ہم نے اچھی طرح ٹائٹ کر لینا تاکہ یہ بار بار کھولے یہ ہمارا ویل لگیا ہے ویل لگانے کے بعد ہم اس کا بوبر مینٹر چیک کر لیتے ہیں کہ بوبر مینٹر صحیح کا مکار ہے اس کو اڈجیسٹمنٹ کر لیں گے ویل کے ساتھ کہ اس نے کہاں پہ جا کے بیٹھنا ہے اور کہاں پہ جا کے اس نے اوپر اٹھنا ہے اس کی ہم نے اڈجیسٹمنٹ کر لینا ہے اس کو اوپر ایک ناب دی ہوتی ہے اس کو لول کر کے ٹائٹ کریں گے ہم اس کی سیٹنگ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے جو یہ میں ہتھی لے کہ ایم آرکیٹ سے نہیں اس کی جنگہ دی ہوئی ہے اس کی بیلنسٹ بنا ہوتا ہے اس کو ہم نے بیلنسٹ کر کے ہی لگانا ہے یہ میری ہتھی بلکل پرپر بیٹھ رہی ہے تو مجھے اس میں کوئی پیکنگ گویرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی ہتھی پرپر نہیں بیٹھ رہی تو اس کے اندر ہم پیکنگ گویرہ لگا سکتے ہیں پیکنگ لگانے سے یہ ہوگا کہ آپ کی مشین جو ہے وہ بلکل ایزی چلے گی بلکل جام نہیں ہوگی زور نہیں لے گی اگر مشین زور لے رہی ہے تو یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بیلنسٹ ہیں گیا ہتھی کی پرپر نہیں ہوگی تو ہم نے اس کو بیلنسٹ پر لگا رہی ہے تو اس کو ہم نے لگا دی ہے سیگری کو ہمیں اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہے اگر پیج کس سے ٹائٹ کر کے اگر آپ کو بس رینچ ہے یا چابی یا چودہ کی اس کو زور سے ٹائٹ کرنا داکہ یہ ہمارا لول نہ ہو اس کو ہمیں اچھی طرح ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم ایک اداد لیں گے بوبن پھرکی اس کو بولتے ہیں میں نے یہ پھرکی نکال لی ہے پھرکی نکال کے ہمیں اس کو اوپر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو بوبن وانیٹر تھا پھرکی وانیٹر وہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں تو اس کو ہمیں گمہا کے چیک کر لیتے ہیں ہمارا بوبن وانیٹر بلکو ٹھیک کام کر رہا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں